مجازات گزشتہ سبق میں ہم نے تعقید کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا آپ نے پڑھا تھا کہ تعقید یہ ہے کہ کلام کی دلالت اپنے معنی مراد پر خفی ہو اس کے اندر خفا ہو گئی یعنی کلام واضح طور پر معنی مراد پر دلالت نہ کر رہا ہو تو یہ کیا ہے تعقید ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معنی دو قسم کا ہے ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی مرادی ہے معنی لغوی تو وہ تو ہر لفظ کا جو اپنا معنی ہے جس پر وہ دلالت کر رہا ہے اس اعتبار سے جو کلام کا معنی بنتا ہو وہ معنی لغوی کہلاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں میں نے شیر دیکھا تو اس شیر کا کیا معنی ہے جنگلی درندہ تو یہ لغوی معنی ہوا میں نے جنگلی درندہ دیکھا لیکن اگر شیر بہادر آدمی کیلئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اگر آپ بہادر آدمی کا ارادہ کرتے ہیں تو لغوی معنی تو ہوا میں نے شیر دیکھا یعنی میں نے جنگلی درندہ دیکھا اور معنی مرادی کیا ہو جائے گا کہ میں نے بہادر آدمی دیکھا تو یہ ہے معنی مرادی تو جب بھی کسی شخص کے سامنے کوئی کلام آتا ہے کسی کلام کو وہ سنتا ہے یا کسی کتاب وغیرہ میں پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کلام کا لغوی معنی ذہن میں آتا ہے اور پھر اس لغوی معنی سے ذہن منتقل ہوتا ہے معنی مراد کی طرف جس کا اس کہنے والے نے ارادہ کیا ہوتا ہے اس کی طرح ذہن منتقل ہوتا ہے تو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ذہن کا انتقال ہے معنی لغوی سے معنی مرادی کی طرف اس کے اندر کوئی خلل اور یہاں کوئی خلل اور خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ انتقال نہیں ہوتا ذہن منتقل نہیں ہوتا معنی مرادی کی طرف اور وہ سمجھ میں نہیں آتا یا منتقل تو ہوتا ہے ذہن لیکن اس میں بڑی آہستہ اور بڑی دیر سے منتقل ہوتا ہے فوراں منتقل نہیں ہوتا حالانکہ کسی کلام سے سنتے ہی فوراں ذہن کو کس کی طرح منتقل ہونا چاہیے معنی تو اگر ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا معنی مراد کی طرف یا منتقل دیر سے ہوتا ہے تو یہ تعقید ہے معلوم ہوا کچھ خرابی ہے کچھ خلل ہے جس کی وجہ سے ذہن فوراں معنی مراد تک نہیں پہنچ رہا پھر یہ خرابی لفظوں میں بھی ہو سکتی ہے اور معنی کے اندر بھی ہو سکتی ہے اگر یہ خرابی لفظوں میں ہو مثلاً کیا لفظوں میں کیا خرابی ہو سکتی ہے تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے کسی لفظ کو مقدم ہونا چاہیے تھا اس کو موقر کر دیا گیا ہے کسی کو موقر ہونا چاہیے تھا اس کو مقدم کر دیا گیا ہے کبھی ایسا کیا ہوگا کہ فصل کیا ہوگا دو چیزوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا ان کو جدا کر کے بیچ میں کوئی اور لفظ ذکر کر دیا تو یہ بھی خلل کا باعث ہوگا اسی طرح کہیں مقام اسم کا ہوگا وہاں ضمیر ذکر کر دی گئی ہوگی یا اسی طرح کسی لفظ کو ذکر ہونا چاہیے تھا لیکن کہنے والا اس کو حضب کر دیتا ہے اور کوئی ترینہ وغیرہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس سے اس کا فوراں پتا چل سکے تو یہ سب اطباب ہیں تاخید اللفظی کے بھئی ان کی وجہ سے یہ لفظوں میں یعنی اس ترکیب کے اندر یہ جو لفظ حاپس میں جوڑے ہیں یہ جو تقدیم و تاخیر کی یہ جو فصل کیا یہ جو حضب وغیرہ کیا ان کی وجہ سے یہ خرابی آئی اور معنی مراد کی طرف ذہن منتقل نہ ہوا تو یہ خرابی کس کے اندر آئی لفظوں میں آئی ترکیب کے اندر آئی تو اس کو کہہ کہتے ہیں تاقید لفظ اور اس کی مثال آپ نے کل وہ شیر پڑھا تھا تو یہاں دیکھئے کئی چیزیں جمع ہو گئی تھیں تقدیم و تاقیر بھی اور اسی طرح فصل بھی تھا وغیرہ جن کی وجہ سے تاقید آئی آج ہم تاقید معنوی کے بارے میں پڑھیں گے تاقید معنوی تاقید معنوی بھی جس میں خلل ہے کہ ذہن معنی مراد تک نہیں پہنچتا یا پہنچتا ہے تو دیر سے پہنچتا ہے لیکن لفظوں میں خرابی نہیں جب لفظوں میں خرابی نہیں تو معلوم ہوا خرابی کہاں پر ہے معنی کے اندر خرابی ہے کیونکہ دوی چیزیں ہیں یا لفظ ہے یا معنی تو معلوم ہوا خرابی معنی کے اندر ہے تو یہ تاقید معنوی کہلائے گی تاقید معنوی تو دیکھئے کتاب پر بتلا رہے ہیں وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَعْنَى یا معنی کی جہت سے ہوگا یہ خلل بھئی پیچھے آیا تھا وَالْخِفَاءُ اِمَّا مِن جِهَتِ الْلَفْ کہ کلام کی دلالت معنی مراد پر خفی ہوگی وَالْخِفَاءُ اِمَّا مِن جِهَتِ الْلَفْ اور وہ خفا یا تو کس جانب سے ہوگا لفظ کی جانب سے ہوگا وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَعْنَى یا کس جانب سے ہوگا معنی کی جانب سے ہوگا وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَعْنَى وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ اللَّفْتِ پر ہے بھئی وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى اور یہاں وہ خفا جو ہوگا مانا کی جانب سے ہوگا بِسَبَبِ اِسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ وَفِنَائَاتٍ بَوَجَئِ اِسْتِعْمَالِ کرنے مجازات اور خنایات کے کیا استعمال کرنے کی وجہ سے مجازات اور خنایات استعمال کرنے کی وجہ سے لَا يُفْحَمُ الْمُرَادُ بِحَا لَا يُفْحَمُ یہ فیل آیا بھئی اور میں نے ذاقتہ ذکر کیا ہے کہ نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لئے عموماً صفت بنتا ہے کس کے بعد فیل آئے نکرہ تو پھر وہ نکرہ موصوف بنے گا اور یہ فیل اس کی صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کریں گے کہ موصوف سے پہلے صفت سے پہلے نہیں بلکہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لیں گے اب دیکھئے یہاں ترقیق کیسے ہے مَجَازَاتٍ یہ ہے مَعْتُوفٌ عَلَى وَوْ حَرْفِ عَتَق کِنَایَاتٍ یہ ہے مَعْتُوف مَعْتُوفٌ عَلَى اپنے مَعْتُوف سے مل کر یہ موصوف ہوا اور لَا يُفْحَمُ الْمُرَادُ بِحَا یہ کیا ہوئی اس کی صفت تو کیسے ترجمہ کریں گے ایسے مجازات یہ شابت ایسے مجازات اور کنایات استعمال کرنے کی وجہ سے کہ لَا يُفْحَمُ الْمُرَادُ بِحَا کہ مفہوم نہیں ہوتی مراد بِحَا ان کنایات اور مجازات کی وجہ سے آزمی یہ مجازات اور کنایات پر آجے ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی مراد اس کلام کے مراد اس کلام سے جو مراد ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا بِحَا ان کی مجازات اور کنایات کی وجہ سے بھئی باست کو سمجھ میں آگئے بھئی اب ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَإِمَّا مِنْ جِهَتِ الْمَعْنَى اور وہ خفا جو ہے یا تو مانا کی جہت سے ہوگا مانا کی جانب سے ہوگا بِسَبَ بِسْتِعْمَالِ مَجَازَاتِ مَجَازَاتِ وَقِنَایَاتِ اللَّهِ اس کو مانا غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا یہ مجاز کہلاتا ہے بھئی ایک لفظ ہے اس کو جس مانا کے لیے وضع کیا گیا ہے یعنی مقرر کیا گیا ہے جیسے اردو میں شیر کا لفظ کس مانا کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس سے کیا مراد لیتے ہیں وہ جنگلی درندے کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے یعنی مقرر کیا گیا ہے یہ ہے وضع کسی لفظ کو کسی مانا کے لیے مقرر کر دینا یہ کیا ہے وضع اسی طرح ناموں میں بھی وضع ہوتی ہے کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ اس کا نام زید مثلا رکھ دیتا ہے تو اس نے لفظ زید کو اس نام کو اس بیٹے کے لیے مقرر کر دیا یہ ہے وضع تو اب جب بھی زید بولیں گے اس کا یہ بیٹا سمجھ میں آئے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی جیسے آپ لوگوں کے نام آپ کے لیے وضع ہیں جس ساتھی کا آپ نام لیتے ہیں وہ ہی سمجھ جاتا ہے کہ میری بات ہو رہی ہے کسی دوسرے کی بات نہیں ہو رہی تو یہ ہے وضع تو اسی طرح اردو میں اب شیر کا لفظ وضع ہے جنگلی درندے کے لیے تو یہ اس کا معنی موضوع لہو ہوا جنگلی درندہ کیا ہوا شیر کا معنی معنی موضوع لہو وہ معنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا اس کو مقرر کیا گیا ہے اس کو خاص کیا گیا ہے تو یہ ہوا معنی موضوع لہو اور اسی لفظ شیر کو بول کر آپ اس سے بہادر آدمی بھی مراد لیتے ہیں لیکن بہادر آدمی کے لیے تو یہ لفظ وضع نہیں ہے تو جب اس سے آپ بہادر آدمی کا معنی مراد لیتے ہیں تو آپ نے لفظ سے معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا آپ نے لفظ سے معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا آپ غیر موضوع لہو معنی کے اندر لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اور اگر اسی شیر کو شیر کے معنی نہیں رکھیں مثلا میں کہتا ہوں میں نے جنگل میں شیر دیکھا اب اس شیر سے کیا مراد ہے جنگلی درندہ اور تو یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر موضوع لہو میں معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اور اسی شیر سے اگر میں کیا مراد لے لوں بہادر آدمی مراد لے لوں تو اس صورت میں یہ کس معنی میں استعمال ہوا معنی غیر موضوع لہو کے اندر استعمال ہوا غیر موضوع لہو میں تو مجاز میں یاد رکھئے لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ ہے مجاز یہ کیا ہے مجاز میں نے کہا شیر آ گیا یا میں کہتا ہوں میں نے شیر دیکھا اور مراد دیا بہادر آدمی تو یہ مجاز ہے یہ کیا ہے کیوں مجاز ہے کیونکہ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیا اور اگر میں کہا ہوں میں نے شیر دیکھا اور اسے جملی درندہ مراد دوں تو اور یہ مجاز ہے یہ مجاز نہیں لیکن اگر اسی شیر سے میں کیا مراد دوں بہادر آدمی مراد دوں تو اب یہ کیا ہے مجاز ہے کہ ملک کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا یہ ہوتا ہے مجاز بھئی اور ایک ہے کنایا بھئی کنایا کنایا یاد رکھنا بھئی کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا ایک لفظ آپ نے بولا لیکن آپ کا ارادہ اس معنی کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو لازم ہے جو چیز اس کا ارادہ اس معنی کا آپ نے ارادہ کر لی دیکھو مثال سے بات واضح ہوگی زید لمبے قد والا ہے زید کا قد لمبا ہے اب میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں زید لمبے قد والا ہے یا یوں کہتے ہوں میں زید کا قد لمبا ہے اور اسی بات کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں زید لمبی قمیس والا ہے اس کی قمیس لمبی ہے یا یوں بھی کہہ سکتا ہوں زید کی قمیس لمبی ہے زید کا قد لمبا ہے یہی معنی میں ادا کر رہا ہوں لیکن کس طرح کہتا ہوں آپ کو زید کی قمیس لمبی ہے زید کی قمیس لمبی ہے اب قمیس سے قمیس ہی کا ارادہ ہو پھر تو یہ ہے معنی لغوی ہی لیکن میں کسی سے ارادہ کر رہا ہوں لمب قد کا ارادہ کر رہا ہوں لمب قد کا اور یہاں تعلق کیا ہے لمب قمیس اور لمب قد میں یہ لمبا قد لمبی قمیس کے ساتھ لازم ہے جب قمیس لمبی ہے تو لازم ہے جو اس کا قد بھی کیا ہوگا جس کا قد لمبا ہو وہی لمبی اس قمیس پہنتا ہے نہ کہ وہ جس کا قد چھوٹا ہو تو دیکھو میں نے ملزوم ذکر کیا اور ارادہ لازم کا کیا ذکر قمیس کو کیا اور لمبی قمیس کے ساتھ کیا لازم ہے قد کا لمبا ہونا تو یہ میں نے ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا اس کو کہتے ہیں کنایا دوسری مثال دیکھ لیں عربی میں کہتے ہیں بھئی کہ فلان کے خیمائل لمبی ہے خیمائل فلان کے خیمائل فلان کے خیمائل لمبی ہے اور مقصد وہی ہوتا ہے کہنے کا جو ابھی بیان ہوا فلان کا قد لمبا ہے فلان کے خیمائل لمبی ہے خیمائل کا کیا مانا بھئی قدیم زمانے میں جو تلوار اپنے پاس رکھتے تھے جب تو اس تلوار کو چمڑے سے باندھ کر کندھے سے لٹکایا جاتا تھا تو یہ جو چمڑا جس کے ساتھ تلوار کو لٹکایا جاتا تھا اس کو خیمائل کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں خیمائل کہتے ہیں خیمائل جیسے آج کل بندوق کو بھی کس سے لٹکایا جاتا ہے بندوق وغیرہ چمڑے کے ساتھ کندھے سے لٹکا تھے اسی طرح تلوار کو بھی کندھے سے چمڑے کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا اور وہ چمڑا اس کو اردو میں خیمائل کہتے ہیں اور اس میں بھی یہ بات ظاہر ہے جس کا قد لمبا ہوگا اس کے خیمائل لمبی ہوگی جس کا قد چھوٹا ہوگا اس کے خیمائل چھوٹی ہوگی آپ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زیر لمبے قد والا ہے تو اگر سیدھے لفظوں میں کہہ دوں تو پھر کوئی کنایا نہیں کہ زیر لمبے قد والا ہے آپ بات سمجھ گئے لیکن اسی کو اگر میں کنایا کے رنگ میں ذکر کرنا چاہوں تو کیا کہوں گا زیر کی خیمائل لمبی ہے یا یوں کہوں گا زیر لمبی خیمائل والا ہے اور ارادہ کس معنی کا ہے بھئی اگر خیمائل ہی کا ارادہ کروں تو پھر کچھ کنایا نہیں ہے لیکن میں خیمائل کا ارادہ کیا لفظ کی خیمائل کا بول رہا ہوں لیکن حیمائل کا ارادہ نہیں بلکہ کسی کا ارادہ ہے لمبے قد کا پھر گنایا بنے گا تو لمبے حیمائل کے ساتھ قد کا لمبہ ہونا لازم ہے تو ملزوم بول کر میں نے کس کا ارادہ کیا لازم کا ارادہ کیا ملزوم بول کر آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہے بھئی سیدھی سی بات یہ کر دو زید کا قد لمبہ ہے بجائے اس کے یہ کہو کہ زید کے حیمائل لنگی ہے فائدہ کیا ہوا بھئی بہت فائدہ ہے بلاغت کے اسے بات سے آپ دیکھیں بڑی جب میں کہوں زید کا قد لمبہ ہے یہ تو سی جن سی بات ہے یہ تو ہر ایک کر دے گا ہر ایک اسی طرح بات کرتا ہے لیکن جب میں کہتا ہوں زید لمبی قمیس والا ہے یا زید لمبی حیمائل والا ہے اب اسی بات کو اسی معنی کو میں نے کنائے کے ساتھ ادا کیا کنائے کے رنگ میں ادا کیا تو بات کا لطف بھی بڑھ گیا اور صرف صرف بات نہیں آئی بات کے ساتھ اس کی دلیل بھی آگئی وہ معنی کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی آگئی اور ایک بات ایک دعوی بغیر دلیل کے ہو اور ایک دعوی دلیل کے ساتھ ہو کون سا مضبوط ہوگا جو دعوی دلیل کے ساتھ ہو جب میں نے کہا زید لمبی قد والا ہے تو یہ اس بات میں کوئی دلیل نہیں لیکن جب میں نے کہا زید لمبی حیمائل والا ہے اور ارادہ کس کا کیا قد گا تو بات ہوئی کہ زید کا قد لمبا ہے اور ساتھ دلیل بھی آگئی کیا دلیل ہے اس کی قمیق لمبی ہے بھئی یا اس کی حیمائل لمبی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا قد لمبی تو کنائے کے اندر دلیل بھی ساتھ آ جاتی ہے دعوی کے بھئی تو بات کا لطف ہی بڑھ جاتا ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو مجاد کسے کہتے ہیں لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا یہ مجاد کہلاتا ہے اور کنائے کسے کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا اب ہم دونوں میں فرق کیسے کریں گے دونوں بالکل ایک جاتے ہیں میں نے کہا شیر آیا اور مراج کون لیا بہادر آدمی تو یہ بھی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا اور میں نے کہا زید کی قمیس لمبی ہے اور ارادہ کس کے کیا قمیس کا ارادہ نہیں کیا لمبے قد کا ارادہ کیا تو یہاں بھی قمیس کا لفظ کس میں استعمال ہو گیا معنی غیر موضوع لہو میں بول قمیس رہاں ارادہ قد کا ہے تو لفظ کس میں استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو میں یا غیر موضوع لہو میں تو دونوں میں معنی غیر موضوع لہو مراد ہوتا ہے فرق یاد رکھنا بھئی مجاز اور کنائے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مجاز کے اندر مانے موضوع لہو مراد لینا ٹھیک ہی نہیں ہوتا مجاز میں اس کا ارادہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا مانے موضوع لہو مراد ہو ہی نہیں سکتا جیسے دیکھئے میں نے کیا مثال ذکر کی تھی مجاز کی آپ کا ساتھی آیا کمرے کے اندر آپ نے کہا شیر آ گیا ہے کیا معنی کسی کا ارادہ کیا بہادر بہادر آدمی آ گیا تو لفظ کس معنی میں استعمال ہوا غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا یہ کیا ہوا مجاز ہوا کیا ہوا اور مجاز کا کنائے سے فرق میں نے کیا ذکر کیا کہ مجاز کے اندر معنی موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا معنی موضوع لہو مراد ہو ہی نہیں سکتا جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ مجاز تھا اب آپ اس سے معنی موضوع لہو کا ذرا ارادہ کریں میں نے کہا تھا شیر آ گیا کیا معنی آیا کون آیا معنی موضوع لہو معنی موضوع لہو کا ارادہ کریں ذرا جنگلی درندہ آ گیا ہے جنگلی درندے والا یہاں معنی بنتا ہے کون آیا کمرے میں آپ کا ساتھی آیا ہے انسان آیا ہے جنگلی درندہ تو آیا ہی نہیں ہے تو یہاں معنی موضوع لہو کا ارادہ درست بنتا ہی نہیں ہے پورا سمجھ میں آگئے بھئی تو مجاز کے اندر مانے موضوع لہو کا ارادہ ہو ہی نہیں سکتا وہ درست بنے گئی نہیں جیسے میں نے مثال جکر کر دی کہ شیر آیا تھے اب بہادر آدمی ہی یہاں مراد آپ لے سکتے ہیں جنگلی درندہ مراد نہیں لے سکتے کیونکہ کون آیا ہے اصل میں انسان آیا ہے بہادر آدمی تو آیا ہے جنگلی درندہ تو آیا ہی نہیں ہے یہاں پر لہذا وہ مانے مراد ہی نہیں لے سکتے جبکہ کنائے کے اندر مانے موضوع لہو کا ارادہ بھی درست ہوتا ہے کنائے میں اس کا ارادہ بھی کیا جا سکتا ہے وہ بھی درست بنے گا جیسے میں نے کہا تھا زید لمبی قمیس والا ہے اور ارادہ کس مانا کا کیا لمبے قد والے تو لمبے قد والے مانا کا ارادہ بھی سہی اور حقیقی مانا یعنی مانا موضوع لہو کا ارادہ بھی سہی میرا ارادہ ہوتا ہے میں کیا مراد لیتا ہوں زید لمبی قمیس والا ہے میں قمیس سے قمیس ہی مراد لیتا ہوں درست ہے بات یا غلط ابھی بھی درست ہے زید لمبی قمیس والا ہے زید لمبی قمیس والا ہے ابھی بھی بات درست ہے چاہے لمبا قد مراد لیں چاہے قمیس مراد لیں ان لفظوں سے جو اس بھی مراد لے لیں گے بات تحیح ہو جائے کی فرق سمجھ میں آیا کیا فرق ہوا مجاز اور کنائے میں مجاز میں مانے موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا جبکہ کنائے میں مانے موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح ہوگا بھئی صحیح ہوگا یہ فرق ہے دونوں میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَإِمَّا مِن جِهَتِ الْمَانَا بِسَبَبِ اِسْتِعْمَالِ مَجَازَاتٍ وَكِنَائَاتِ اللَّا يُفْحَمُ الْمُرَادُ بِهَا یا وہ خفہ جو ہے وہ مانا کی جانب سے ہوگا بوجہ استعمال کرنے ایسے مجازات اور کنایات کو کہ لَا يُفْحَمُ الْمُرَادُ بِهَا کے سمجھ میں نہیں آتی مراد ان سے ان کی جو مراد ہے وہ سمجھ نہیں آتی تو یہ لَا يُفْحَمُ السفر کوئی تو یہ مجاز اور کنایا بھئی ان سے کلام میں بڑا ختم پیدا ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے کلامیں بڑا ختم پیدا ہو جاتا ہے مجازات اور کنایات ایک بات ہے آپ سیدھے لفظوں میں کہیں سیدھے لفظوں سے تو ہر ایک بات کرتا ہے آپ اس کو لیے مجازے وغیرہ استعمال کرتے ہیں آپ کنایات استعمال کرتے ہیں تو بات کا لطف ہی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بھئی بہت زیادہ لیکن بعض اوقات مجاز اور کنایات ایسے استعمال کر لیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے معنی مراد تک ذہن جلدی نہیں منتقل ہوتا یا سرے سے منتقل ہی نہیں ہوتا معنی مراد کی طرف کہ یہاں اس قسم کے مجازات اور کنایات ہیں اسی لئے کہا ایسے مجازات اور کنایات لا يُفام المراد بھیها کہ ان کی وجہ سے مراد جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی گئی ایسے مجازات اور کنایات سورت سمجھ میں آرہی ہے میں نے کہا شیر آیا ہے پہلے آپ کے ذہن میں معنی لغوی آیا اور پھر اس سے ذہن منتقل ہوا اور کس کی طرف معنی مراد کی طرف میں نے کہا ذہن لمبی حمائل والا ہے آپ کے ذہن میں پہلے حمائل کا معنی موضوع لغوی آیا لغوی بانا اور پھر اس سے ذہن منتقل ہوا معنی مراد کی طرف بھئی تو یہاں بھی انتقال ہوگا بھئی انتقال معنی مراد کی طرف اب یہ جو انتقال ہے یہاں پر تعقید کی بات چل رہی ہے نا یہاں اس انتقال میں کوئی خلل اور خرابی ہوگی ذہن منتقل نہیں ہوگا وہ خلل اور خرابی کیا ہے معنی کے اندر ہے یعنی وہاں قرینوں کے اندر خفا ہوگا کس کے اندر وہاں قرینوں میں خفا ہوگا جس کی وجہ سے خلل آئے گا قرینوں میں قرینہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا لکھ لیں بھئی اس کی تاریخ جگہ جگہ کتابوں میں قرینے کا لفظ آتا ہے آپ کو اس کا معنی آنا چاہیے بھئی القرینہ ہوا امر یشیر الى المطلوب القرینہ القرینہ جلی لکھئے بھئی القرینہ ہوا امر ہوا امر یشیر اشارہ یشیر کے معنی اشارہ کرنا یشیر الى المطلوب الى المطلوب لکھ لیا بھئی یہ تاریخ آپ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے اور انہی عربی لفظوں کے ساتھ القرینہ تو ہوا امر یشیر الى المطلوب معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن سمجھ لیجئے پھر بھی القرینہ تو ہوا امر بس بھئی میری طرف دیکھیں اب لکھنا بند کیجئے القرینہ تو ہوا امر یشیر الى المطلوب قرینہ وہ امر ہے وہ چیز ہے یشیر الى المطلوب جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کرے قرینہ وہ چیز ہے جو کس کی طرف اشارہ کرے جو مقصود ہے جو مقصد ہے اس کی طرف جو بھی چیز اشارہ کرے اس کو قرینہ کہا جاتا ہے قرینہ کہا جاتا ہے اور قرینہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے لفظوں میں کوئی چیز آپ کو بتا دے گی کہ یہ والا معنی مراد نہیں ہے یہ والا معنی مراد ہے اس کو کہیں گے قرینہ لفظیہ کیا کہیں گے بھئی میں شیر کا لفظ بولتا ہوں اور اسے بہادر آدمی مراد لیتا ہوں اب میری مراد شیر سے درندہ نہیں ہے بلکہ بہادر آدمی ہے اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے میرا اس سے کیا مقصد ہے بہادر آدمی بھئی میرے دل میں تو یہ بات واضح ہے لیکن سننی تو اثرنا تو یہ کلام میں نے آپ سے سامنے آئے آپ کو بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ شیر بول کر کیا ارادہ ہے میرا اور ویسے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات کہ شیر کا لفظ بول رہا ہے آپ تو یہی سننے گے شیر سے کیا مراد ہے شیر تو کوئی قرینہ وہاں چاہیے کوئی چیز چاہیے جو آپ سننے والے کو بھی بتلا دے کہ یہ یہاں پر شیر سے درندہ نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے تو جو بھی ایسی چیز ہوئی جس نے آپ کو کے لیے اشارہ کر دیا کس کی طرف مطلوب کی طرف جو غرض تھی اس کی طرف کیا کر دیا اشارہ کر دیا اس کو کیا کہیں گے قرینہ کہیں گے اور یہ قرینہ لگ دیا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح قرینہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے حال وغیرہ کوئی حالت بتلا دے گی جیسے دیکھئے آپ کا ساتھی کمرے میں آیا کمرے میں آیا اور میں نے کہا شیر آ گیا آپ کیا سمجھے بہادر آدمی آ گیا ہے آپ یہاں پر دیکھئے میں نے تو صرف اتنا کہا شیر آ گیا لیکن آپ سمجھ گئے شیر بول کر کیا مراد ہے بہادر کس سے پتا چلا تو قرینہ چاہیے قرینہ چاہیے ویسے نہیں پتا چلے گا کہ میرے کہنے والے کی مراد بہادر آدمی ہے شیر کا ارادہ اتنا نہیں ہے کوئی قرینہ ضرور چاہیے اب قرینہ یہاں پر کیا قرینہ ہے اس کا حال حالت بھئی جو ہے اندر جنگلی دریندہ آیا ہے یا انسان آیا ہے انسان یہ حال یہ حالت آپ کو بتلا رہی ہے یہ قرینہ ہے کہ یہاں شیر بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی بھئی ہے ورنہ مطلقاً آپ یہ جملہ سنیں شیر آ گیا آپ تعین نہیں کر سکتے کہ اسے بہادر آدمی مراد ہے آپ تو کیا سمجھیں گے جنگلی دریندہ ہی آیا ہے اس کے لئے تو قرینہ چاہیے ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ معنی موضوع لہو مراد نہیں ہے بلکہ معنی غیر موضوع لہو یہاں پر مراد ہے تو یہاں دیکھو آپ کا ساتھی کمرے میں آیا تھا یہ حالت بتلا رہی ہے جس حالت میں آپ موجود ہیں وہ اندر آ رہا ہے کہ یہاں تو کوئی جنگلی دریندہ نہیں آیا یہاں تو کون کمرے میں آیا ہے انسان آیا ہے اس قرینے نے آپ کو بتلا دیا کہ یہاں بہادر آدمی مراد ہے جنگلی دریندہ مراد نہیں تو یہ قرینہ حالیہ ہو گیا یہ اسی طرح کبھی قرینہ لفظوں کے اندر ہوگا قرینہ لفظوں میں ہوگا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میں نے آج ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا میں نے آج ایک شیر کو بندوق چلاتے ہوئے دیکھا اب آپ کیا سمجھے شیر سے جنگلی دریندہ مراد ہے یا بہادر آدمی بہادر آدمی کیسے پتہ چلا آپ کو یہ تیر چلانا اور بندوق چلانا یہ تو وہ جنگلی دریندہ یہ کام نہیں کر سکتا بھئی تو ان لفظوں نے آپ کو بسلا دیا کہ شیر بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی یہ قرینہ لفظ دیا ہوا بھئی بات سمجھ میں آپ ہے قرینہ کسے کہتے ہیں ہوا امرن یو شیرن الیل مطلوب کوئی بھی چیز جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے اسے کیا کہتے ہیں قرینہ کہتے ہیں وہ حالیہ بھی حالت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اور لفظ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں بھئی تو قرینہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے اور حالیہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو مجازات اور کنایات یاد رکھئے مجاز اور کنایات میں ہر جگہ خیفانی ہوگا مجاز اور کنایات دونوں میں جو بھی لفظ بولا گیا اس میں معنی موضوع لہو مراد نہیں یا تول کے معنی غیر موضوع معنی موضوع لہو سے یعنی معنی لغوی سے ذہن پھر منتقل ہوتا ہے اس معنی غیر موضوع لہو یعنی معنی مراد کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے اس ذہن کا معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف یعنی معنی موضوع لہو سے ذہن کا منتقل ہونا کس کی طرف غیر موضوع لہو کی طرف جو مراد ہے اس کے اندر کوئی خلل آتا ہے خلل آتا ہے کہ قرینے جو ہوتے ہیں وہ قرینے ان میں خفا ہوتا ہے قرینے جو وہاں پر ہوتے ہیں ان قرینوں میں کیا ہوتا ہے وہ قرینے پوری طرح ظاہر نہیں ہوتے اگر قرینے پوری طرح ظاہر ہوں تو فوراں آپ بات سمجھ جائیں گے پھر ذہن کے انتقال میں کوئی وقت نہیں لگے گا بھئی جیسے ساتھی اندر آیا میں نے کہا شیر آیا ہے آپ فوراں ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ کون آیا ہے بہادر آدمی آیا ہے کیونکہ یہاں پر قرینہ بلکل واضح ہے ظاہر ہے بھئی میں نے کہا میں نے ایک شیر کو بندوق چلاتے ہوئے دیکھا یہاں سنتے ہی سمجھ گئے کہ شیر بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی ذہن فوراں مانے مراد کی طرح منتقل ہو گیا کیونکہ قرینے کے اندر کوئی صفہ نہیں ہے لیکن اگر اسی قرینے میں کچھ صفہ آ جائے تو پھر انتقال بھی اس میں بھی اسی طرح مشکل پیش آ جائے گی رکاوٹ آ جائے گی بھئی بات سمجھ میں آئی یہ جو ذہن مانے لغوی سے منتقل ہوتا ہے مانے مراد کی طرف یہ کس کی وجہ سے ہوگا کہ ان کو دیکھتے ہوئے ہوگا قرینوں کو اور انہی قرینوں کے اندر خیفہ ہو جب خیفہ ہو آپ کی توجہ ان کی طرف نہیں جائے گی جب ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی تو ذہن بھی مانے مراد کی طرف منتقل نہیں ہوگا بھئی تو یہ قرینوں کے اندر خیفہ آ جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح وَيُسَمَّا تَعْقِيدًا مَانَوِيًّا اور اس کو تاقیدِ مَانَوِي کہتے ہیں اس تاقید کی قسم کو کیا کہتے ہیں تاقیدِ مَانَوِي کہتے ہیں نحو مثال کے طور پر نحو قول کا جیسے کہ آپ کا قول نشر الملک السنتہو فی المدینہ دی نشرہ پھیلا دی الملک بادشاہ نے السنتہو السنت جماحہ لسان کی زبان کو کہتے ہیں پھیلا دی بادشاہ نے اپنی زبانیں ہاں ضمیر ملک کو راجع ہے پھیلا دی بادشاہ نے اپنی زبانیں فی المدینہ دی شہر میں بادشاہ نے اس شہر کے اندر اپنی زبانیں پھیلا دیں مریدا جواسی سہو اس حال میں کہ آپ ارادہ کرنے والے ہیں مرید کا کیا معنی ارادہ کریں اس حال میں کہ آپ ارادہ کرنے والے ہیں جواسی صحو اس بادشاہ کے جاسوسوں کا جواسی جمع ہے جاسوس تو آپ نے ذکر کیا زبانوں کو اور مراد لیے جاسوس مراد کیا لیے جاسوس اس سننے والے کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں بادشاہ نے اس شہر کے اندر اپنی زبانیں پھیلا دی کیا آپ کے ذہن میں فوراں جاسوسوں کا خیال آیا نہیں لیکن اس کے بجائے اگر میں یوں کہوں اس شہر میں بادشاہ نے اپنی آنکھیں پھیلا دی ہیں یا اس میں اپنے کان پھیلا دیئے ہیں آپ سنتے ہی سمجھ گئے کہ کون مراد ہیں جاسوس کیونکہ جاسوسی کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ زیادہ تعلق کس سے ہے آنکھوں اور کانوں سے ہے تو یہاں پر السینہ بول کر جاسوس کا ارادہ کیا گیا اور یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو غیر موضوع لہو ہے تو یہاں پر معنی لغوی ہوا زبانیں معنی مراد ہوا جاسوس لیکن اس زبان سے جاسوس کے معنی کی طرف ذہن فوراں منتقل نہیں ہوتا کیونکہ قرینہ خفی ہے کیا خفی کس طرح خفی ہے قرینہ کیونکہ جاسوس کے ساتھ زبان کا زیادہ تعلق نہیں جاسوسی کے لئے تو کیا کی ضروری ہے آنکھیں اور کان ضروری ہیں تو ان کا زیادہ تعلق ہے وہ لگ ہوتا تو آپ فوراں سمجھ جاتے لیکن زبانوں کا ایسا کوئی خاص تعلق نہیں ہے جاسوس کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھئے یہاں قرینہ خفی ہوا اس لئے کہتے ہیں وَصَّوَابُ نَشَرَ عُيُونَهُ درست ہے کہ نَشَرَ عُيُونَهُ اس نے بادشاہ نے پھیلا دیں عُيُونَهُ اپنی آنکھیں یوں کہا جائے تو پھر صحیح ہے اور ذہن فوراں کس کی طرح منتقل ہو جائے گا جاسوسوں کی طرف منتقل ہو جائے گا مجاز سے کلام میں بڑا خُسن آ جاتا ہے بھئی بہت زیادہ کلام میں خُسن آتا ہے ایک بات سیدھے لفظوں میں کہنا سیدھے لفظوں میں تو ہر ایک کر لے گا بھئی لیکن اسی بات کو دوسرے رنگ میں کہنا کہ سننے والے کو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے بھئی اب آپ ایک چیزی بات کرتے ہیں زید بہادر آدمی ہے اور ایک آپ اس کے لیے مجاز کو استعمال کرتے ہیں کہ زید تو شیر ہے شیر بھئی اس بات کا لطف سے بڑھ جاتا ہے یہ تو ایک مثال میں نے ویسے ذکر کی مجاز وغیرہ کہ ان سے کلام کا بڑا خُسن بڑھ جاتا ہے ان کا بڑا لطف بڑھ جاتا ہے بھئی بات کا رنگ دھنگ ہی بدل جاتا ہے بھئی رنگ دھنگ ہی چلیے بس بھئی حادہ ہو المرام واللہ علم بحقیقہ تھی کلام اللہ علم بحقیقہ تھی آخر من قبول